اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عوام کے مسائل میں آپ کا ہوسٹ مدسر شیخ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قدیم ثقافتی شہر ہڑپا سٹی جس کی تاریخی حصیت بحال کرنے کی بجائے بے نام کرنے کی سازشیں روج پر ہیں اس سے پہلے ٹاؤن کمیٹی ہڑپا اور اس کے دفاتر جی ٹی روڈ ہڑپا سٹیشن پر منتقل کر دیئے گئے بنا دیئے گئے اور اب تلیمی سینٹر جو پہلے ہڑپا سٹی گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول ہڑپا میں بنایا جاتا تھا اور ہڑپا کے گردو نوا کے سکول سکولوں کے طالب علم اس امتحانی سینٹر میں ایگزامینیشن دینے کے لیے آتے تھے امتحان دینے کے لیے آتے تھے اب سائیوال بورڈ ایڈوکیشن میں اسے ایک سو دو دس سیل سیدہ والا میں منتقل کر دیا ہے اور اس سے ہڑپا سٹی اور گردو نوا کے طالب علموں کو اور ان کے ورسہ کو ان کے والدین کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا ہے اور مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے مبینہ طور پر کہ آن قریب نادرہ آفس کو بھی ہڑپا سٹیشن پر منتقل کیا جا رہا ہے ناظرین میرا آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے اس سے پہلے وی ٹی آئی ویکیشنل ٹریننگ انسیٹیوٹ اس کو بھی ہڑپا سٹیشن پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ہڑپا سٹی اور گردو نوا کے نوجوانوں کو ہنرمندی کی تعلیم سے محروم کر دیا گیا اور اگر اسی طرح تمام دفاتر ہڑپا سٹیشن پر منتقل کر دیا گیا ہے تو ہڑپا کی تریخی حصیت ختم ہو جائے گی میری وزیر آزم عمران خان گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار اور چیف جسٹس ہائی کوٹ سے اپیل ہے کہ اس بدلتی صورتحال کا از خود نوٹس لیا جائے اور یہ تمام دفاتر جو ہڑپا سٹیشن پر منتقل ہو چکے ہیں ان کو ہڑپا سٹی میں بنایا جائے تاکہ ہڑپا سٹی کی جو تریخی اور قدیم حصیت ہے وہ برقرار رہ سکے تو میری یہ اپیل ہے کہ تمام دوست میری آواز بنے اور یہ جو ہڑپا کو بے نام کرنے کی سازشیں ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور اپنی آواز بلند کریں نوجوان کریں ہڑپا کے شہری کریں ہڑپا کے بزرک کریں ہڑپا کی ماہ بہنے کریں اور میری آواز میں اپنی آواز ملائیں اور اعلیٰ اکرام تک اس آواز کو پنچائیں اور میری اس پوسٹ کو ضرور شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ ہڑپا کی تریخی حصیت برقرار رہ سکے اپنے میزبان مدسر شیخ کو اجازت دے اللہ حافظ